ایم آئی کے نوشکار میں ہوں ہنمان مصر آپ کا اپنا جوتھی اور آنک شاستری اپستیت ہوں ایسٹرو سیس ٹی وی پر جون مہینے کے راسی فل کے ساتھ میتون راسی والوں اس امید کے ساتھ کی مئی دوہزار تیس مہینے کے راسی فل نے آپ کی کافی مدد کی ہوگی یعنی کی مئی دوہزار تیس راسی فل نے آپ کو پلاننگ کرنے میں اور مہینے کو بہتر بنانے میں مدد کی ہوگی ایسے میں اب ہم اپستی تھے ہیں جون دوہجار تیس کے راسی فل کے ساتھ جس میں ہم جانیں گے کہ میتن راشی کے لیے جون دوہجار تیس کا مہینہ کیسا رہے گا اور اس کے آدھار پر آپ بھی انوان لگا سکیں گے کہ جون کے مہینے کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے جیون کو اور بہتر دشاہ آپ دے پائیں گے تتھا بہتر اپلبدیاں بھی آپ پرابط کر سکیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس پشٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں راسی فل گوچروں پر آدھاریت ایک ستھول گڑنا ہوتی ہے ایسا نہیں کہ میں راسی فل کو ایسے بتاتا ہوں بلکہ جتنے بھی لوگ راسی فل بتاتے ہیں ان کا مکھی آدھار گوچر ہی ہوتے ہیں اور گوچر سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں نہ کی ویکتیت طور پر آپ کے لیے ایسے میں آپ اپنے بارے میں کچھ ویسے جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی کنڈلی ہم سے دکھانی چاہیے یا ہمارے پینل کے کسی بھی جوتسی کو آپ دکھا سکتے ہیں اتو آپ کے پاس کوئی ایک اچھے جوتسی ہے تو آپ انہیں دکھا سکتے ہیں اپنی دشاؤں کے انسار اپنے بھوشی کا سٹیک انوانہ پرابط کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں بھی اس پشٹ کر دوں کہ یہ راسی فل جو ہے اسے آپ لگنے کے انسار دیکھیں گے تو آپ کو بہتر پرنام ملیں گے اپنی راسی جاننے کے لئے آپ ہماری بیو سائٹ www.estrosage.com پر جا کر وہاں پر اپنی نیشلک کنڈلی بنا کر اپنی لگن راسی جان سکیں گے ساتھ ہی ساتھ کسی بھی طریقے کا کنفیوزن ہونے کی استطیق میں آپ ہمارے موبائل اپلیکیشن ایشترو سیز وارتہ کے مادیم سے ہمارے جوتسیوں سے سمپر کر کے آپ اپنی راسی اور نقشتر کے بارے میں نیشلک جان سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کی پہلی چیٹ بلکل فری ہے میتون راسی کے لئے جن 2003 اس کے مہینے کی سروات کرنے سے پہلے ہم میتون راسی کے لئے ہونے والے جن 2003 اس کے گوچروں کو جان لیتے ہیں کیونکہ راسی فل کا مکہ آدار تو گوچر ہی ہوتے ہیں ایسے استطیق میں گوچروں کو سمجھنا جروری رہتا ہے تو آئیے میتون راسی کے لئے جن 2003 اس کے گوچروں کو سمجھتے ہیں جن مہینے میں آپ کی راسی کے لئے سوری کے گوچر کو دیکھیں تو 15 جون تک سوری آپ کے 12 بھاو میں رہیں گے اس کے بعد سوری آپ کے پہلے بھاو میں آ جائیں گے ایسے میں دیکھیں تو اس مہینے سوری سے ہم کسی ویسے سپورٹ کی امید نہیں کر رہے ہیں وہیں منگل کے گوچر کی بات کریں تو منگل جون کے مہینے میں پورے مہینے آپ کے دوسرے بھاو میں نیچ عوستہ میں موجود رہیں گے خلقی آردھک ماملوں میں کچھ حد تک منگل سے انکول پرناموں کی امید کی جا سکتی ہے لیکن باقی کے ماملوں میں منگل سے ہم ویشے سپورٹ کی امید نہیں رکھیں گے بدھگرہ 7 جون تک آپ کے لاب بھاو میں رہیں گے وہیں 7 جون سے لے کر 24 جون کے بیچ بدھ آپ کے 12 بھاو میں رہنے والے ہیں اس کے بعد بدھگرہ آپ کے پرتم بھاو میں گوچر کرنے لگ جائیں گے اسی بیچ میں 19 جون سے بدھگرہ اسط بھی رہیں گے تو ایسی استطی میں ہم بدھ سے ملے جلے پرناموں کی امید رکھ سکتے ہیں بریشپتی گرہ پچھلے مہینوں کی طرح اس مہینے بھی آپ کے لاب بھاو میں موجود رہیں گے تو جو سامانے طور پر اچھی بات ہے لیکن 21 جون تک بریشپتی پر کیتو کا پرباو رہے گا وہیں 21 جون کے بعد بریشپتی پر شکر کا پرباو شروع ہو جائے گا تو ایسی استطی میں ہم بریشپتی سے بہتر پرناموں کی امید رکھ سکتے ہیں شکر گرہ کی بات کی جائے تو شکر گرہ پورے مہینے آپ کے دھن بھاو میں گوچر کرنے والے ہیں ارثات سامانے طور پر آپ کو انکول پرنام دے سکتے ہیں شنی گرہ کے گوچر کو دیکھیں تو وہاں پچھلے مہینوں کی طرح اس مہینے بھی آپ کے بھاگ یہ اسطحان پر رہنے والے ہیں اور اس مہینے شنی پر راہو گرہ کا تلنات مک روپ سے ادھیک پرباو رہے گا ساتھی ساتھ سترہ جون سے شنی وکری بھی ہو رہے ہیں تو ایسی استطحی میں شنی سے ہم ایوریج پرناموں کی امید رکھتے ہیں راہو گرہ کی استطحی کو دیکھیں تو راہو اس پورے مہینے آپ کے لاب بھاو میں رہنے والا ہے راہو پر اس مہینے کیتو کا بھی کچھ پرباو رہے گا تو ایسی استطحی میں راہو ایوریج سے کافی بہتر پرنام آپ کو دے سکتا ہے مہین کیتو گرہ کی استطحی دیکھیں تو یہاں پورے مہینے پنچم بھاو میں رہے گا لیکن اس پر راہو کا پرباو رہے گا جو کچھ پوزیٹیو ریجلٹ دے سکتا ہے تو ایسے میں کیتو آپ کو ایوریج پرنام دے سکتا ہے آئیے اب جان لیتے ہیں کہ ان سبی گرہوں کے گوچروں کا سنیوکت روپ سے آپ کی راسی پر کیا پرباو پڑنے والا ہے میں تم راسی بالو آپ کے کریئر اسطحان کا سوامی بریشپتی آپ کے لاب بھاو پر بنے ہوئے ہیں حالانکہ بریشپتی کی یہاں استطحی اگلے کئی مہینوں تک ایسی ہی رہنے والی ہے اتا کیبل بریشپتی کے لاب بھاو کی استطحی کو دیکھ کر جون مہینے کا فلا دیس کر رہا اچھت نہیں رہے گا تو ایسے میں ہم اور گہرائی پر جانے پر پاتے ہیں کہ بریشپتی ایکیس جون تک کیتو کے نقشتر میں ہے وہیں بعد میں شکر کے نقشتر کے پرباو میں رہیں گے تو ایسی استطحی میں ایکیس جون تک آپ کو اچھے پرنام تو ملیں گے لیکن شاہدانی کی ضرورت بھی رہے گی کیونکہ کیتو کے چلتے کچھ غلط نرنے بھی آپ لے سکتے ہیں جس کے چلتے کریئر کے گراپ میں کچھ کمزوری دیکھنے کو مل سکتی ہے اچھے پرناموں کی امید سے اچھی یوجنہ بنا کر آپ کو کاری کرنا ہے سامانے طور پر پرنام اچھے ہی ملنے چاہیے ایکیس جون کے بعد اسطحیتیاں بہتر ہونے والی ہیں کیونکہ ایکیس جون کے بعد برہشپتی پر شکر گراہ کا پرباو شروع ہوگا یدی پہ دونوں گراہوں کے آپس میں سمبند اچھے نہیں ہیں برہشپتی ہے شکر کے بیچ میں لیکن شکر آپ کے پنچم اور دوہ دس بھاوکشوانی ہیں فلسطورو فویدیس سے سمبندت ماملوں میں اچھے پرنام مل سکتے ہیں یدی آپ جاوب میں پریورتن کرنا چاہ رہے ہیں نوکری میں بدلاؤ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی انکول پرنام مل سکتے ہیں یہ آپ کی کارشلی اور بہتر ہو سکتی ہے وہیں شکر اس عبادی میں دھن بھاو پر بیٹھے ہیں اتہا انکریمنٹ آدھ کے سمبھاؤ نہیں مجبوط ہو سکتے ہیں ارثات کل ملا کر دیکھیں تو جون دوہ جار تیس کا مہینہ میتھن راسی والے لوگوں کے کارشتر کے لیے سامانے طور پر اچھے پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ جون دوہ جار تیس میں میتھن راسی والے لوگوں کو آرثک معاملوں میں کیسے پرنام مل سکتے ہیں میتھن راسی والوں آرثک درشتی کون سے جون کا مہینہ آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے جون کے مہینے میں آپ کے آرثک معاملے کو کسی ایک شبد میں ارثات اچھا یا خراب جیسے شبد میں باندھ کر رکھنا ہوچی تو نہیں ہوگا کیونکہ اس مہینے آپ کے لاب بھاو کا شوامی دھن بھاو میں نیچ کا ہے منگل کا دھن بھاو میں نیچ کا ہونا آرثک معاملوں کے لئے خراب کہا گیا ہے لیکن یہاں پر دھیان دینے والی بات کیا ہے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ منگل لاب بھاو کا شوامی ہے اور لاب بھاو کا شوامی ہو کر دھن بھاو میں جا رہا ہے یعنی لاب اور دھن بھاو کا ایک اچھا سا کنیکشن بن رہا ہے سوابہ بھی کہے کہ آمدنی چاہے جیسی بھی ہو لیکن اس آمدنی کو بچانے میں آپ کافی حد تک کامیاب رہ سکتے ہیں ارثات بچت کے درشتکون سے منگل کوئی نکراتمک پرواہو نہیں دے گا ہم ایسی امید کرتے ہیں اب ہم آمدنی کے بھاو کو دیکھیں تو لاب بھاو میں دھن کے کارک بریشپتی بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ان پر راہ ہوکی تو اور سنی جیسے گرہوں کا پرواہو ہے اور بچت کرنے میں منگل بندت کر دیں گے اس طرح سے ہم پاتے ہیں کہ آرثیق معاملوں میں پرنام ملے جلے یا اس سے تھوڑے سے بہتر بھی رہ سکتے ہیں لیکن کبھی کبار پرنام کافی اچھی بھی مل سکتے ہیں فلسطورپ سامانے طور پر اس مہینے کو آرثیق معاملوں میں شنطوز پرد پرنام دینے والا کہہ سکتے ہیں آئیے آپ جانتے ہیں کہ جون 2023 کا مہینہ میتون راسی والے لوگوں کے سواست کے لیے کیسا رہے گا میتون راسی والوں سواست کے درشکون سے اس مہینے کو ہم ملے جلے پرنام دینے والا کہہ سکتے ہیں مکس کہہ سکتے ہیں لیکن ساتھ میں یہاں سجاؤ بھی دینا چاہیں گے کہ سواست کے پرتیس مہینے کسی بھی پرکار کی لاپرباہی نہیں برتنی ہے مہینے کی شروعات سے لے کر سات جون تک آپ کے راسی سوامی بودھ آپ کے لاپباؤ میں جو سواست میں کوئی پرتکولتا نہیں آنے دینے کا سنکیت کر رہے ہیں لیکن شنی راہو اور کیتو کے پرباہ کے چلتے سہودھانی برتنی تو ضروری رہے گی سات جون سے چوبیس جون تک بدھ بہرامے بھاؤ میں رہیں گے سواست کے درشکون سے یہاں ایک کمزور بندو ہے کمزور استطی ہوگی ایسے میں نہ کبل ساریدک بلکہ مانسک کسٹ بھی بدھ کا یا گوچر دے سکتا ہے اس عوض میں اپنی کارش حمتہ سے ادھک کاریے نہیں کرنا ہے ساتھی ساتھ کسی طریقے کا ویواد بھی نہیں کرنا ہے وہاں اتیادی ساودھانی سے چلانا ہے انیس جون سے بودھگرہ آست بھی ہو رہے ہیں اتہ بھلے ہی کوئی بڑی سمسیان نہ آئے لیکن ساریدک ارجہ کچھ کمزور رہ سکتی ہے آپ سویم کو تھکا سا محسوس کر سکتے ہیں آروگیتہ کے کارکسوری سے بھی کچھ ایسے ہی پرنام ملتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں سارانسیہ کی جون دوہزار تیس کے مہینے میں آپ کو اپنے سواست کے پرتی جاگرک رہنا ہے جس سے کی آپ کو کسی بھی طریقے کی پریشانی نہ ہو آئیے آپ جانتے ہیں کہ جون دوہزار تیس کا مہینہ میتھون راسی والے لوگوں کی شکشہ کے لیے ایڈکیسن کے لیے کیسا رہے ہیں میتھون راسی والوں جون دوہزار تیس کا مہینہ شکشہ سے سمبندیت ماملوں میں آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کے پنچم بھاو کے سوامی شکر کے استطیق کو دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ شکر اس مہینے آپ کے دوسرے بھاو میں رہے گا سامانے طور پر دوسرے بھاو میں شکر کے گوچر کو اچھا مانا گیا ہے تو ایسے میں ایسے ودیارتی جو گیت سنگیت اتیادی کا دھیان کر رہے ہیں اتواہ سیکھ رہے ہیں انہیں شکر کا گوچر بہت اچھے پرنام دلوا سکتا ہے لیکن باقی کی ودیارتیوں کا رجحان پڑھائی کی بجائے منورنجن کی اور ادھک رہ سکتا ہے کلا شاہیت کے ودیارتیوں کے علاوہ انہیں لوگوں کو اپنی ویشہ وستو پر ادھک فوکس کرنے کی عوض شکتہ رہے گی ادھک دیڈیکیشن کی عوض شکتہ رہے گی وہیں چطورت بھاو کے سوامی بودھ کی استطیق کو دیکھیں تو اس مہینے وہ آپ کو ویشش انکولتہ دیتا ہوا پرتیت نہیں ہو رہا ہے چطورتیس بودھ سے ہم ویشش شاہیو کی امید نہیں کرے گی شروع سے ہی گمبیر رہے ہیں انہیں کوئی بڑا بیو دھان نہیں آئے گا سارانسیا کہ سکھا سے سمبندیت کچھ معاملوں میں یا مہینہ کافی اچھے پرانام دے سکتا ہے تو وہیں کچھ ویدیارتیوں کے لیے کمجور پرانام بھی دے رہا ہے کیسے ویدیارتیوں کے لیے اچھے اور کیسے ویدیارتیوں کے لیے کمجور پرانام دے گا اس کی چرچہ ہم ابھی ابھی کر چکے ہیں اس بات کو ہم آپ کے سامنے پوری طرح سے ایکسپلین کر چکے ہیں تو اب ایسے میں آپ کو تیع کرنا ہے کہ پڑھائی پر پروپر فوکس بنانا ہے منورنجن اتیادی کے لیے ایک لیمٹ نردھارت کرنی ہے تب جا کر آپ اچھے پرانام پرابط کر سکیں گے آئیے اب جانتے ہیں کہ جون دوزار تیس کا مہینہ مدھون راسی والے لوگوں کے پریم سمبند کے لیے اور دامپتی جیون کے لیے کیسا رہنے والا ہے مدھون راسی والوں جون کے مہینے میں آپ کے پنچم بھاو کا شوامی شکر آپ کے دوسرے بھاو میں رہنے والا ہے دوسرے بھاو میں شکر کے گوچر کو سامانے طور پر اچھا مانا گیا ہے اتہا آپ کو لب لائف میں اچھے پرانام مل سکتے ہیں آپ اپنے لب پارٹنر کو اچھے اپھار اچھے آبوشن اور کپڑے اتیادی دے سکتے ہیں اتہا آپ کو ان سے یعنی آپ کے پارٹنر سے مل سکتے ہیں گیت سنگیت اور منورنجن کے پرتی دونوں کا رجحان دے سکتا ہے یعنی کہ سامانے طور پر لب لائف میں اچھے پرانام ملیں گے یہاں دھیان دینے والی بات یہاں ہے کہ راہو کے تو کا پربھاو پنچم بھاو پر لمبے سمجھ سے ہے اور لمبے سمجھ تک رہے گا تو ایسی اسططی میں میں تلناتمک روپ سے پراناموں کی بات کر رہا ہوں کہ تلناتمک روپ سے یہاں مہینہ آپ کو اچھے کافی اچھے پرانام دے سکتا ہے دامپتی جیون کی بات کی جائے تو سبتمیش برہشپتی لاپ بھاو میں گوچر کر رہا ہے یہاں اچھی بات ہے حالانکہ برہشپتی پر راہو اور شنی جیسے پاپ گرہوں کا پربھاو بھی ہے لیکن پنچم میں بیٹھے کیتو کا پربھاو تلناتمک روپ سے ادھیک رہے گا اتہا کوئی بڑی دکت نہیں آنی چاہیے البتہ چھوٹی موٹی میس اندر سٹینڈنگز جرور ہو سکتی ہے وہیں اکیس جیون کے بعد جب برہشپتی پر شکر کا پربھاو شروع ہوگا تب دامپتی جیون میں بہت اچھے پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں اتنا ہی نہیں بیوہ کے لیے پریاس کر رہے لوگوں کو بھی سکاراتمک پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں ساران سیاہ کی جیون دوہزار تیس کا مہینہ پریم دامپتی جیون اور بیوہ سے سممنت ماملوں میں اچھے پرنام دے سکتا ہے آئیے اب جانتے ہیں جیون دوہزار تیس کا مہینہ میتھن راسی والے لوگوں کے پاریوارک اور گرہست جیون کے لیے کیسے پرنام دے سکتا ہے میتھن راسی والوں اس مہینے آپ کے دوسرے بھاو میں کی استطی ایوریز ہے ایک طرف جہاں دوسرے بھاو میں نیچ کا منگل پاریوارک اسامنجس دینے کا کام کر رہا ہے تو وہیں دوسرے بھاو میں استطیق سکر آپ کو کافی اچھے پرنام دلانے کا وعدہ کر رہا ہے ایسی استطی میں پرنام ملے جلے یا آپ کے کرموں کے انسار ہو سکتے ہیں ارثات یدی آپ چھوٹی چھوٹی لڑائی کو بڑے پیارش شانت کر لیں گے تو کوئی بڑی پاریوارک سمسیہ نہیں آئے گی وہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بطنگڑ بنانے میں یقین رکھتے ہیں تو سمسیہیں وکرال روپ لے سکتے ہیں ایسی استطیق میں سمجھداری تو اسی میں ہے کہ چھوٹے موٹے ویوادوں کو پیار سے سل جانے کا کام کریں دوسرے باو کا شکر آپ کی مدد کرے گا ان کاموں میں اور وہ پاریوارک ماحول کو کافی اچھا بنانے کا کام کر سکتا ہے وہیں چطورت باو کے سوامی کی استطیق اس مہینے ملے جلے پرنام دینے والی رہ سکتی ہے یعنی کہ ایسا بھی نہیں کہ جیون میں کوئی سمسیہ ہی نہیں آئے گی اور ایسا بھی نہیں کہ سب کچھ اسمود رہے گا ارثات جون دوہجار تیس کے مہینے کو ہمٹم این کنڈیسن لگاتے ہوئے اچھے پرنام دینے والا کہیں گے آئیے اب جانتے ہیں کہ کسی کارن سے جون کے مہینے میں یعنی آپ کو کوئی سمسیہ آتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کرمے کے ساتھ ساتھ اپائے کون سے کرنے چاہیے اپائے کے بات کریں تو اپائے کے روپ میں سویم کو دھارمک بنائے رکھیں اور ستیبادی بنیں یعنی سچ بولا کریں نیمت روپ سے ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں ماتے پر نیمت روپ سے کھیسر کا ٹیکہ لگائیں ایسا کرنے سے آپ کو بہتر لاب ملے گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جون کے مہینے کے اس راسی فل کو جاننے کے بعد آپ اپنے اس مہینے کو اور بہتر ڈنگ سے پلان کریں گے اور اس پلاننگ کے انصار صحیح ڈنگ سے آچار ویوہر کرتے ہوئے آپ بہتر پرنام پرابط کرنے میں سفل رہیں گے بھگوٹی آپ سب پر کرپا بنائے رکھیں جائے مائی کی ملے گے